موسیقی ہمارے دیکھنے اور چہنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں جی سالہ الحمدللہ تحریت سے ہیں سارے شونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے گھر بیٹھ کے میں تو خوب لڑا ہوں سر جی سر گھر کی میں نے تمام صفائیوں کر دی میں نے پنکیں صاف کر دیئے گھر کے جتنے سچ خراب تھے سارے صحیح کر دیئے جتنے بورڈ تھے سارے ریڈی کر دیئے جیڑے برطن کرس گیل ورگے سے ہی وہ انہیں چٹے ہو گئے کہ کترینہ کیف لگ رہے میری بیوی نے کپڑے تو ہو کر رکھوں نے پھر تو انہوں نے راہ دیتے کہ انہوں نے پھر تو میری بیوی نے لڑائی ہو گی میری اور میں نے جوانی سی کٹن دے رہی ہے اپنی ہی میں نے اپنی بیوی نے جوان کٹنیا نا انہوں نے جڑیاں کٹے کہ میں رکھیاں سی انہیں چوکے پھر سیر چپا لیاں میں کہے اے کی کہیں دی کالنیاں کٹنیاں میں سے ہر چیز صاف کر دی سار کوئی اب ڈسٹ نہیں گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں گھر میں سٹورج میں کہ جس میں خراب چیزیں بیکار چیزیں رکھیوں سب نکال کے باہر پھینک دیئے سارے ایک دم گھر کو فریش کر دیا فلمہ انہیاں بیکھی ہیں ڈھاکور صاحب انہیاں فلمہ بیکھی ہیں سو سو وری ایک فلم اے رہی ہے انہوں نے فلم لو نا ہیرو میں انہوں کیا دین دا تو انہوں نے خور کوئی کامل نہیں تھاکر صاحب آٹھ داس دن تو کار رہ رہے نا تے پابی انہوں نے بڑے پیار نہ کہیں دی تھاکر صاحب میں تانہوں داس جن تو غور نہ بیکری تو اسی بہت کو جائے جائے سب بچوں کے مجھے نینک یاد ہو گئے ہیں سر جی سر اتنے دیکھیں سارے بچی جو ہیں نا جی وہ مجھے کہتے ہیں پاپا جلدی سو جائیں صبح اٹھ کے پھر سونا ہے بیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک زبردست ایکٹر آپ سب کی تعلیوں میں جناب کاشر محمود اور ہماری دوسری مہمان مارڈل ایکٹر اور ہوسٹ محترمہ امارا چودری بیلکم چودر شو سر آپ سب کاشر محمود صاحب کو ایز ایکٹر جانتے ہیں میں بہت سار ان کے پہلوں سے واقف ہوں سر ایک چھوٹا سا میسج میں آپ کے لیے لائے ہوں سر پرندے پھر پلٹ آئیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو نئے ہنچے جھٹک جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو طہارت اور عبادت کا نتیجہ دیکھ لوگے تم یہ جرسوں میں بھی مر جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو انہی گلیوں میں ہنستے کھیلتے دیکھو گے بچوں کو انہی گلیوں میں ہنستے کھیلتے دیکھو گے بچوں کو جو چپ ہیں پھر سے بول اٹھیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو دنیا بند پٹاری وانگر تے کھولے کون مداری وانگر دنیا بند پٹاری وانگر تے کھولے کون مداری وانگر سجنا ڈڈے دوکھ سی دیتے کسمیں چیز کراری وانگر آنکھیں جاگتی ہیں دماغ سوتا ہے بے شک بے شک یہ سوچ سوچ کے دل بہت روتا ہے جو لڑکیاں میک اپ کر کے اتنی پیاری لگتی ہیں کیسے میک اپ اتارتی ہیں تو چہرہ ڈرونہ کیوں ہوتا ہے کیا حال ہے آپ کاشو بھائی الحمدللہ آپ کیسے ہیں بلکل چیز آپ بہت خاموش خاموش ہیں سر وہ میں نے کہا بھی پہلے اپنا اظہار کر لیں تمام شہر و شائری میں اس کے بعد میں بولنا شروع کروں سر حال تو میرے خیال ہے ہم سب کے ایک جیسے ہی ہیں بلکل کرونا نے سارے انہوں ڈاکٹر بناتا بلکل لیتا ہے کہ سر کوئی جادوگر بناتی ہے جادوگروں کے ہاتھوں میں ایسے گلاوز ہوتے تھے بلکل لیکن یہ ہے کہ مشکل وقت ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس مشکل وقت سے انشاءاللہ بہت اجالہ نکلے گا اور ہم سب کو اس پوری دنیا کو سوچنے کا موقع بھی فرام ہو رہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں جا رہے تھے اور ہم نے کہاں جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ مشکل وقت گدر جائے گا لیکن اتیاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے ہم اپنے لئے مشکل پیدا کر لیں گے اور جو بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور جتنے بھی میئرز لینے چاہیے وہ بحصل قوم ہمیں لینے چاہیے اور اس ہی میں ہم سب کی نجات ہے اس ہی میں بالکل ابھی آپ کہانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ ڈیلی کی روٹین ان کی کیا چل رہی ہے تو آپ کی کیا چل رہی ہے آج کل ڈیلی کی روٹین وہ بھی خامد ہونا دی بھی ایک ہی چل رہی ہوں نہیں مجھے جمل شبت ڈاکس کا بہت شاک ہے کچھ بریڈنگ کا مجھے بہت شاک ہے تو آج کل اس میں کچھ وقت گدھر جاتا ہے کچھ سو کے وقت گدھر جاتا ہے اور میرے گھر میں بائیس لوگ ہیں اور مجھے بائیس لوگوں میں میں سب سے بڑا ہوں امی کے بعد تو میری ڈیوٹی ہے کہ سب کو گھر کے اندر رکھنا ہے کیونکہ ان بائیس لوگوں کو گھر کے اندر رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے بڑا تاسک ہے بائی لوگ نے میں دیکھنا انہوں الادہ الادہ رکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کرتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں یعنی کہ ہم سگرٹ ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار سگرٹ چھوڑ دو تو میرا خیال ہے کہ آئیسولیٹ لوگوں کو کرنے سے پہلے ہم سب خود کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے اور میں آج کچھ آٹھ دنوں کے بعد گھر سے نکلا ہوں اور پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں معذرت کرنوں کہ میں شو پہ نہ ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی بات سے کوئی اثر آ جائے یا کوئی سمجھ لے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا سیریس ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بھائی کہ سیریسنس کی تھوڑی سی چوہنا بھی کمی ہے اور وہ آنی چاہیے کیونکہ جتنا مشکل چیز ہے اتنا ہم اتنے اتیاط بھی کرنے رہے چونکہ کرنی چاہیے بلکل وہ ہمیں کرنی چاہیے آپ بتائیں میڈن کیا ہے آپ کی ڈیلی روٹین ڈیلی روٹین وہی ہے جو سب کی ہے صبح زلدی اٹھتے ہیں ہم تو کسی اور مجبوری کے تحت کر رہے تھے یا آپ کی تو وہ مجبوریاں نہیں ہوں تو سیوی اپنی بیوی دیا لتا گھن دیا جب تو آپ بتائیں آپ کی کیا ہے ڈیلی روٹین میں سے کرونا نے نا ایک پرک ڈالا ہے ہمیشہ جو ہے کیسر کا اور کسی بھی فیمیل آپ کی مہمان کا ہمیشہ ڈیفرنس رہا ہے لیکن یہ ڈیفرنس جو ہے یہ پہلی دفاعی دیکھتا ہے ہم نے بھی بلکل سوشل ڈسنسنگ کو ملو سے خاطر رکھتے ہوئے یہ ہم نے ڈالا بیچ میں تو آپ بتائیے کیا آپ وہی روٹین ہماری والی بس آپ لوگوں والی روٹین ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں اس کے بعد پر سب لیکن ایک جو سب سے اچھی بات ہے یہ جلدی نہیں اٹھتے ہیں یہ آپ کو کس نے کہا یہ آپ کی زمسل ہے کہ یہ جلدی اٹھتے ہیں یہ جلدی نہیں اٹھتے ہیں آپ ہمیں بتائیے یہ جس وقت آپ اٹھتے ہیں لیکن اس وقت سوتے ہیں انہوں نے روٹین ہوں نہیں میرے آل ہی نہیں میں ہاتھ اٹھتے ہیں سوئے روٹینڈ کرنا تو اسی دن ہی نظر اس پہ بال آتے ہیں یہ سر جائتھے اندھے نے گوڑا نہ نی یہ جتنا کیونکہ وہ گراؤن شائنی اور سافت ستھر ہے وہ لگتا نہیں ہے سرے بال دیکھال گا یہ کبری تے کریلے ہو گئے سبہ جلدی اٹھتے ہیں اس کے بعد سب لوگ مل کر برکفست کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے تھوڑا تھوڑا سا کام سب نے کر لیا سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ گھر والے سب لوگ ملجل کر بیٹھتے ہیں ان کے دوسرے سے بات کرتے ہیں جو ایک کمیونکیشن گیپ تھا کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے تو سب لوگ مل کر بیٹھتے ہیں ایک چیز میں نے سوشل میڈیا پر دیکھئے جو میں ابھی بولنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہم لوگ بہت مزاق بنا رہے ہیں ہم بہت میمز بنا رہے ہیں ہسی مزاق کریں اتنی سیریس اور ٹینشن کا ماحول ہے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں ایک لائٹر موڈ پر لے کر جانے ہیں جس طرح ساری فیملی کٹھی ہے نا کسی نے وہ ویسے خانسی آجے تو وہ سارے انجویہ دے جی میں آتنکوا دی آرہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بس آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو آپ اپنے ساتھ بہت سارے اور لوگوں کی بھی حفاظت کریں اس چیز کو آپ رکھیں اس کے بعد آپ چاہے مزاق کریں آپ ویڈیوز بنائیں اپلوڈ کریں لوگوں کو حسین جو مرضی کریں لیکن آپ جو مین چیز ہے اسے مزاق میں مت اڑھائیں ہم ہا نہیں مگر وہ تو خیر جہاں تک میسج بھی پہنچا رہے ہیں لوگ اور جس حد تک ہم پھیلا سکتے ہیں اس کے مطالق آگاہی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں مگر اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے ایس ہیومنز ضرورت پڑتی ہے انسان کو کہ یار کب تک آپ ایک ڈپریشن موڈ میں رہیں گے یا ایک سپریس ہوتے رہیں گے اس چیزے تو اس قسم کی چیزیں اور میرے خیال ہے آپ کے پروگرام میں ہسی مزاق میں بھی وہ میسج جو ہے وہ کنوے ہو رہا ہے میں نے دیکھے ہیں آپ کی ریسنٹی پروگرام جس طرح ابھی تھاکر بھائی نے کتنی خوبصورت بات کی کہ مجھے میرے بچوں کے نئے نقص جو ہیں وہ یاد ہو گئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ واقعی سچی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ وقت نہیں دے پا رہے تھے جو اب دے پا رہے ہیں تو یہ کرونا جو ہے بہت کچھ سوچنے کے لیے بھی ہمیں بتا رہا ہے تو انہوں نے مزاق مزاق کے بڑے اچھی اور بڑی خوبصورت بات کی ہے بلکل اور ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک چیز کا لائٹر سائیڈ تو نہیں ہوتی مگر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں صرف کہ آپ کسی طرح اس کو acceptable بنا لیتے ہیں کیا رب ہو تو گئی ہے اب اس کے اندر آپ نے زندہ بھی رہنا ہے جس طرح یہ پروگرام بھی کرنا ایک بڑا مشکل ہمارے لیے مرنا ہوتا ہے یہاں تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے جو جو ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی سوکر آپ ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ بہت مشکل سے ہو پا رہے ہیں احتواصے بھائی انہاں ڈرے سی ہونڈ ماسک پانا شروع کی تانیتے ہیں پہلے پروگرام میں ٹوپی آلو بروخہ پا گئے ہوں میں نے ایک چیز نوڈ کی ہے جب میں آیا جب آپ نے مجھے بلایا تو اس وقت آپ کی چہرے پر ماسک نہیں کھا صرف وہ میں بھول گیا ایکچلی پھر میں یہ ساتھ ہی ہوتا ہے مجھے بھول گیا جس کی وجہ سے میں نے فوراں پہن دیا یعنی کہ ہمارا سیج آپ کو زیادہ خطر ہے کہ یہ پردہ ہے نہیں نہیں پردہ میں نے آنکھوں کو بھی پہن رہا تھا پردہ پہن رہا تھا اسی ساٹھے مہمان جے ہوں نظر منگیتر نہیں آپ ہمارا لازنہ ہمائی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس وقت کوئی غالباً پائلٹ ڈھونڈ رہی تھی آپ نے خواہش کیا اظہار کیا تھا آپ نے ساتھی پائلٹ وی دھلاین ہے یہ یعنی کیا estoy اجائے ہم سے تم سائی داخل رہے ہیں ، هو ہر پورت سارے پلے ہیں نہ یا کوئیؑ وختی اندر موا باستنم نے اس کے اندر کے ذریع بھی تم البل کمیابی حاصل ہوئی آپ کو اس نيل کے بist مجی میں لگتے ہیں کہ شاید سااری علیس کی جتنے بھی پائلٹction پاسو پسے آرšے هوں م 맞 new عنہ اللہ انت د Pen ede فالو کیا ہے فالو کے علاوہ میں جب بھی جتنی دفعہ ائرپورٹ پہ گئی اب بھی جاتی ہوں تو مجھے ایک دو دفعہ میرے ساتھی ہوا کہ مجھے ایک دو خواتین ملیں اچھے سے بات کر رہی ہیں بیٹا کیسے ہو یہ ہے وہ ہے اچھے میں بھی اچھے سے بات کر رہی ہیں تھوڑی دیر کے بعد بیٹا پائلٹ ملا نئی آنٹی وہ میں نے مزاق میں بات کی تھی انتے پائلٹ کرونا دی گئے تو انہاں ڈرے ہوئے انہیں کہ ہماراں نے پائلٹ نے کیا کہ میں پائلٹ سے شادی کرنا چاہتی ہوں دو گل کو اگیو کہا رہا باجی میں رکشاہ چلونا ہوں مگر نہیں یہ یعنی کہ بہت اور مطبع اتنا اس چیز کو مطلب لوگوں نے مطلب پسند بھی کیا یا جی سے کہتے ہیں مطلب اس چیز کے بعد وہ ایک پیار والا یا جو بھی تھا مطلب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر گئی ہوں کھانا کھا رہے ہیں اور جیسے کھا کے نکلے کوئی پائلٹ میرا میں نے کہا پورے شو میں صرف ایک بات ہی سب کو سمجھ آئی ہے یہ دیکھیں اپنے لوگ سیرے سے لے رہے تھے آپ کے پائلٹ ہیلپ می دو جانا کے بعد یہ کیا رہا تھا پائلٹ ملا اچھے لیکن کرونا والا جو ایشو چل رہا ہے اس میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پہلے بہت لائم مارتے تھے جو بھی گیسٹ آتا تھے خون گیسٹ ہی فکر کریے کہ آخرت ہی کریے دراصل آپ نے میرے وہ سارے خواب چکنا چور کر دی تھے نا پائلٹ کا کہا کے فائنلی ابھی آپ نے مزاق میں بات کی تھی مزاق میں بات کی تھی پائلٹ پائلٹ پائلی اچھے 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 یہ سیریس ہو گئے دراصل میں اس لیے سیریس ہو گیا تھا آپ نے نا صدا جواب دیتا تھا یہ نا آپ نے تو میری امید پھر جگا دی ہے تو بتائیں پھر کیا زیادہ کوئی شیر ہو جائے آپ کے لیے پھر ایک شیر پیار والا محبت والا یہ میک اپ نہیں ہے آسان بس اتنا سمجھ لیجی یہ میک اپ نہیں ہے آسان بس اتنا سمجھ لیجی ایک ڈائن سا چہرہ ہے جسے ہور بنانا نا ملتا ہے نا ملے کا اشارہ کوئی نا ہی لوٹ آتا ہے وہ پیسہ ہمارا کوئی اس حکومت کو بتاؤ تو خدا رہ کوئی اتنی مہنگائی میں ہوتا ہے گزارا کوئی گر نہیں رکھے گا خیال ہمارا کوئی ملتا ہے نا ہی لوٹ دوبارہ کوئی ڈاس دیتا میں آہ بس اتنا ہے جب مپین ہے مہنے پی اپن ایک اے ایکٹر ہے اکتر ہے ایسا مما رہے ہیں بھی یہ کوئی جگٹو جگٹیا لے بندے دلوں پا ہمارجی جگٹو جیڈا ہے جوڑا یو جیڈا یو جیڈا یو جیڈا یو جیڈا یو جیڈا یو جیڈا یو مین کچے بیٹھا سا تی وی تی ہر فنکار ہر عزت میسج دے ریا سی پوزیٹیو میسج مین مین میں ہمیں فنکارہ ہمیں مینوں ہی ڈینا چاہیدئے کرو میں نکلیاں ڈی نو پلیس سے نہیں پھ آرلیا انہوں نے مینوں پچھے کچھے جا رہے ہیں میں کہا اے آٹسٹ میں ڈیسول میں میرے ناک تو پھرکے ان جنہ نے اللہ نے ہلا دیتا ہے سارا مینے میرے مینوں ہی آؤٹ کر دیتا ہے میں کہے کو فاربر بھی نہیں کرتا انہوں نے شوکیاں مار مار کے میرا ان باکس آؤٹوا باکس کردیتا ہے انہاں میں انہوں نے پھینٹہ لیا ہے پھر میں گلیاں دے وچھوں لوک لکا کے استا آستا آستا آسستا آستا ایک گلی چھو نکلیا تے اتھو ہی نکلیا جتھے ناکا لگایا باہاااو میں نے کہا تھا گو ہون ملے دے وچھ اسی راشن بندوبست کیتا ہے تو اٹھو راشن لے تو کارے دفع ہو سو حالے تو جزوی لاکڈاؤن ہے اے تو مزید آگے سخت اندھا جائے گا تو لوگوں نے اس گلدہ احساس ہونا چاہی دے جنہیں کوئی پیسے نے جنہیں مال جمع کیتا ہے انہوں نے چاہیے گوری باندھا خیال کرن اٹھے ہار ملے دے پیسے راشن کچھے کر کے انہوں نے دین تاکیوں کرو نہ نکلن بماری مزید نہ پھیلے سو میرا میسج جے میں رکار کران آیا ساں ہو گیا تو جا what are you talking about I don't want to talk to you if you want to talk talk to my hand because my face is not listening what are you talking about میں تھے دانلڈ ٹرمپ نے بھی فون کیتا ہے میں تھے تو انہوں نے پتا میری ماما ادرنان نے بول دی پہنے پر کرپ میری خالدہ دن موندہ ہے یہ میں نے پتا ہے باتوں ساڈھیو ڈھی بول چال نہیں ہے یہ میں نے پتا ہے میں نے میں نے پتا ہے یہ کہ تو انہوں نے کچھ پیش کریں تسی دینا دعانا ہم نے کچھ نہیں کیونکہ تعدہ تولک پی ٹی اے ہی نالے دانلڈہ آگے ہیں یہ ایم پی اے نہیں نہیں ایم پی اے نہیں ایکٹر ہیں مینو فیس تو ہی لگ رہے ایسی بھی یہ کوئی جگتو جگتیا لے بندے اکھائیں نیا نیا بریان شرارتی نے نینے شیئر کشی صاحب بھی بڑی اچھی جگتے مارتے ہیں اور آئی ممبر شیئر توہات چودری بھی بڑی اچھی جگتے مارتے ہیں لیمی دیدیکیت یو اونسان ایسلے ضرورت اس گلدی کے سارے نوں یک جاؤ کہرانا چاہتے ہیں یک جاؤ کہ دور دور رہے چھے نا کس نے کہا کی تھی ہے لڑو جنہ مردی فاصلہ رکھو بے چھے میں تے انکر صاحب نہ رکھیا ہے سنگر بہلو آپ نے اپنے ہوئے مرن جو گاند ہے دور رہے دور رہے دیدیکیت یو اونسان دل دل پاکستان جان پاکستان تو بھی پاکستان میں بھی پاکستان دل دل بھی ساف رکھو تو بھ strand کھ ساف رکھو کویک جیب چاہ پیسے تو انہوں میں ساف رکھو یہ سیرے سوال ہے تانو کچھنا چاہیتا ہے کہ اے جڑا حکومت نے جلدی لاکڈاون کیتا کہ لیڈ کیتا میرے سامنا لیڈ کیتا یہ اس میں بہت سی ایک ڈیبیٹ رہی ہے اور بہت ایکٹیف ڈیبیٹ ابھی بھی ہے کہ یہ پہلے کر دینا چاہیے تھا اور سکول آف تھوٹس بھی ہیں بہت کو صحیح کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کچھ بھی سٹیپ لینے سے پہلے جو ہماری ایز ایک قوم ہماری جو بہیوئر ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہمیں سٹیپ لینا چاہیے تھا کہ یہ جزوی لاکڈاون کو لوگ کیسے لیں گے یہ ہمیں بھی پتا تھا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ سات آٹھ دن گزر گئے ہیں خدا نہ خواست اللہ نہ کرے ایسا ہو تین چار دن کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی ہمیں تا لاکڈاون پلس کی ضرورت ہے یا ہمیں ایز کرفیو کے قریب ترین کی ضرورت ہے پھر یہ آٹھ دس دن کہا جائیں تو یہ چیز جو ہے میں بھی ماننے والا ہوں کہ ایک ہی وقت میں جو ہے ان کو بہت سخت قسم کا کرفیو کے قریب ترین لاکڈاون جو ہونا چاہیے تھا جس سے لاکڈاون کا اصل فائدہ جو ہے وہ نکلتا تو لیکن بہرحال کوشش سب کی جاری ہے لیکن پھر بھی بات وہیں آتی ہے کہ آپ ہماری جان یا ہماری صحت جو ہے یا میری فیملی کی صحت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں خود کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہے میں دیکھا فیس بک تے وہاں سے بھائی کہ وہ لائیو کرکٹ کھیر رہے ہیں ملے آنے دے بیچے تے ہاسر رہے ہیں کرکٹ فیصلہ پاتے بیچے اور ابھی آتے وقت میں دو تین دفعہ مجھے ایسا لگا کہ میں اس فیملی کو روک کے اس سے پوچھوں موٹر بائک پہ دو بچے آنے ہیں ایک خاتون پیچھے ہے اور ان کی باڈی لینگویس میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی امرجنسی ہے بلکل کوئی امرجنسی نہیں ہے ایک سنڈے کی طرح آپ کر رہے ہیں لیکن میں دل کر رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ بھائی کیا ایسی امرجنسی ہے سر وہ تے جڑی عورت پچھے موٹر سائل تے بیٹھے خامن تے کانچے بھی گہ رہی وانہ ویلی گھر وانہ ویلی گھر وہ تے جوائے کر رہے چھوٹیان میں تم سہی کر رہے میں بھی انہوں نے پچھے ہی سی میں سون رہے ہیں اچھا میرے میند میں ایک بڑا اچھا سا شیر آیا تھا میں نے کہا تھا یہ کچھ اچھا سا شیر آئے گا یہ شیر پہ بات جوڑی بھی ہے اچھا شیر آپ کے لئے بدلا وفاقہ دیں گے بڑی سادگی سے ہم تم ہم سے روٹ جاؤ گی اور زندگی سے ہم ہم اچھا اس کا کانٹر رکھ میں ہے لوگوں نے ہر روز خدا سے مانگا کچھ نیا لوگوں نے ہر روز خدا سے مانگا کچھ نیا تم اب بھی مجھ پہ اٹکے ہو اگر تسی انڈیا جن دے نا شاہ جہاں نے تاڑے باستے تاج مہل بنونا سی لیو تاج مہل بنونا سی اچھا اچھا اب انہوں نے یہ بات کی ہے نا خان صاحب جب بھی ٹی بی پہ آتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور یہ چونکہ بہت فالو کرتے ہیں خان صاحب کو بھی اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ خان صاحب نے بولا ہے گھبرانہ نہیں ہے لیکن گھبراہت مطبع ان کے بال ایک دم سے مطبع گھبرائے گھبرائے سے لگ رہے ہیں آج سر کیا ہیر سٹائل ہے کس کا میرا کہ خان صاحب کا آپ کا سر آپ ہی زیادہ اور نے آپ کا ہیر سٹائل ایبزورف کی ہے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت پوری دنیا لڑ لائی ہے پوری دنیا کی ذین و گمان میں تھا ہی نہیں کہ ایسا سٹویشن ہو جائے مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھئے کہ کچھ مہینوں پہلے جو ہے ہم کشمیر کے لوگ ڈاؤن کی خبر جو تھی وہ بریکنگ نیوز کی سب سے پہلی نیوز ہوتی تھی پھر آج سر دوسری ہوئی تیسری ہوئی چوتھی ہوئی پھر وہ پیچھے چلے گئے لیکن بھی تینا تھری منٹس کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہو جائے گی تو اس کے پیچھے آپ دیکھئے کہ ایک لوجک قدرت کی اللہ کی کوئی ہے ضرور جو ہمیں وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ حالے بھی وقت ہے بندے پتر بن جاؤ تو یہ اس پوری دنیا کو بندے کا پتر بننے کی ضرورت ہے اگر ہم اس میں سے کوئی پوزیٹیو چیز نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں اور یہاں وہاں سے تھوڑی سی سیریس بات ہوگی ایک بات میں اگر اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ٹوئنٹی فائی پرسن کے جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں صرف ان کی بات ہو رہی ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میڈی کلاس لوگوں کی مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی ایک لاکھ روپے آمدنی ہے اور ایک لاکھ روپے وہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے پاس پانچ ہزار روپے یا سات ہزار روپے یا دس ہزار روپے وہ رہتا ہے تو اس میں اس کا مقام کا کرایا بھی ہے اس میں اس کی دوسری ضروریات زندگی بھی ہے تو اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ لاکڈاؤن جو ہے یہ پندرہ دن کے بعد ایک مہینے میں چلا جاتا ہے یہ آگے چلا جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بزاتے خود ایک گاڑی والے بھی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیش ان ہینڈ کتنا ہے یہ that is very important اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو جہاں پہ بہت سے ریفارمز کر رہے ہیں وہاں پہ بزدار صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کرایا دیتے ہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار میرے جیسے بہت سے دکاندار ہیں جو کہ دکانوں کا کرایا دیتے ہیں تو ان کے لیے وہ کرایا جبھی کاروبار زندگی دوبارہ کھلے گی تو وہ ایک یکمش دینا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ کیش ان ہینڈ جو ہے سب کے پاس دن بہ دن کم ہو رہا ہو گا تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ آپ نے بجلی کے بیل اور اس کے اوپر سوچ رہے ہیں تو یہ میڈل کلاس کا بھی تھوڑا سا خیال کیجئے اور کم از کم ایک آرڈیننس پاس کر لیجئے کہ جتنے بھی قرائے دار ہیں لوگوں کے لاکھوں روپے کے قرائے ہوتے ہیں دکانوں کے ہوتے ہیں گھر کے ہوتے ہیں اور دوسری ہوتے ہیں تو ان کے قرائے بھی جو ہیں اور خاص طور پر جو مالک کے مکان ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے قرائے یا تو وہ بھی معاف کر دیں یا پھر اس کی بھی وہ قسطیں کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے جب ہم زندگی میں واپس جائیں تو آسانیاں پیتا ہوں اور سار بہت اچھی تو سیگھا لگتی اور جننے بیل آنے نا تین چار مینے بعد تھوڑے تھوڑے گھر کے زیادہ جنے سب دے میٹر کٹے جانے نے تے گرمیاں زیادہ نے ایک دو جن فوکا مار کے سکونے میں کہا سارے گال کرنے نوازت نہیں ہوگی کہنے نہیں میں کہا سارے دو تین سال حکومت رہ گئے اس تو بعد اسی جنرل سٹوری چلانا ہے پیشنے سارے دو تین سارے گی سی موز تو آرہی ہیں اچھا جی پڑے سکون کا دہت تین ساتی اپنا بزدار ساب دکال آگی مہنو کندھنے کم تو می فورن سی موز آگا مہنو سر مہنو کاران ٹائن کیتا ہے امی باب بہن نا جلائے لیکن میں نے کہندہ نے نہیں ایدھر آپ میرے کول میں کلاب اور ہو رہے ہیں کڈی ہے بھر کڈی پہنچیں سی اے ماؤس تے سی اے ماؤس دی پیشلی سیڈ تے منجی دے اکتے بیٹھے ہوئے تے وارٹر بال آئے کے کار رہے ہیں ٹھپ 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 اور میں کہ سر ایک ہی کر رہے ہو کہندہ نے غصہ کٹ رہے ہیں میں کہ سر ایک کس طرح غصہ کٹ رہے ہو کہندہ نے یار میں نے بڑا غصہ ہے کہ اے پوزیشن آ دے ہیں جہاں تو کہندہ نے میں آکے جنالہ وزیرہارہ لگا انہ نے کیا بول دا نہیں میں کہ میں بولوں گا تو بولوں گا کہ بولتا ہے بولے ہیں میں ہون سن دے نہیں پھر میں نے کہندہ نے سوبہ نہیں چلا سکتا میں لائے پنجوان گیر میں تے سوبہ انہوں دو ٹھرانتے بھی چلا کے لیتا تے ہون جہاں تو میں وہ دی سفیڈ کر بیٹھا میں نے کہندہ نے ہون سارا کوئی باندھ کرو وٹ شوڈ آئی ڈو کی کرا میں میں کہ سر ویسے اس گلتے سوچنا چاہیدہ ہے میں نے کہندہ نے ایدنال تے بہتر سی میں اپنے پینٹ دے بچے جرنل سٹور بنا لائندہ میں کہ سر ایک گل کرنے نلازت نہیں ہوگی کہندہ نے نہیں میں کہ سر دو تین سال حکومت رہ گئے اس تو بات اسی جرنل سٹوری چلانا ہے لیکن کھر میں ایک گلت اندساں تو آنو لگ دے نہیں بڑے چپ چاپ تے خاموش جائے بڑے تیز جائے میں بھجے ہو تو کہہ کے پچھوں واٹر بار میری کانڈے جمع رہے ہیں اور صحیح نشانے دے لگا ہاں جی میں تھے بھاج کے توڑے کو لاؤ گیا میں کہ یار توڑے دے گل کرنے کو گفتگو کرنے کہ گھر دے بچ بھو رہی ہے تو بڑی ہو رہی ہے تو سوچی سناو کاشا اللہ کون کاشا میموس ساپ سارے گوہ کی دوندہ کاشا میں دیکھو نا میں دیکھو نا میں دیکھو نا میں دیکھو جاندہ بھی جمیں کوئی نہیں جاندہتا ماشا اللہ اس ویلے دنیا بھاردے فیچ بہترین ادا کار ہوندے بہترین انسان پایا جا رہا ہے ماشاءاللہ ایڈی میند کردے نے ہوئے 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 ماشاءاللہ ہاں میلے اندھے پہ جڑھا گول پنگوڑا پڑڈا نہیں ہوندہ وہ لٹکے انہوں تیز کردے سا ایڈے میند تھی آدمی رجولی توں سب تو زیادہ میند تھی ہے بچے پالن واسطے مداری نا نیولا بن کے بھی جاندہ رہے ہیں ہاسا کس گلد میڈم کو انہوں نے دیکھیا ہے کدھر انہوں نے درامی جگم کردے نا اب میں دیکھیا ہے انہوں نے برامی شرامی اندھے بیٹھے نہیں 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 ہوتا ہوتا نہیں سا برامی میں انہوں نے کوئی ویکیاتے ہوئے ہیں بیسے تے کاشا محمود صاحب ماشاءاللہ کمیں سر وقت پاس ہو رہے ہیں بہت سر جو میں تاڑا وقت پاس ہو رہے ہیں نہیں آسیت سر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ناکیں تاڑی ہیں تو ڈیوٹیاں ہیں کیونکہ آسیت خدمت کرنی تو آڑی 24 آور سر اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کیے ان لوگوں نے جو ہے ناکیں کے ساتھ لگانے شروع کر دی ہیں مطلب میں ابھی آ رہا تھا تو سڑک کو بلوک کر دیا یعنی کہ سڑک کو بلوک کیا ہے کسی کو پوچھ نہیں رہے کسی کو جان نہیں رہے کہ وہ کیوں جا رہا ہے کسی کو روک نہیں رہے صرف ایک ناکہ لگا کے اور سائٹ پر ہوگے بیٹھ گئے ہیں اور اس سے کیا ہے کہ ٹریفیک کا جتنا بھی تھوڑا بہت فلو ہے وہ فلو جو کٹھا ہوتا ہے لوگ ایک ساتھ قریب آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ذرا سر آڈر رہ گئے نے آڈر رہ گئے نے کہ ناکہ لانا ہے فلحال لیکن تھوڑی جگہ چھڑی جیتے چھو آمدر اثر روے کیونکہ لوگاں نے سر میڈیکل سٹور تے جانا ہے بیکرییاں تے جانا ہوں دا ضرورت نہیں ہے چیزاں لینیاں ہوں دی لیکن اے وے کہ سر کو بیٹھ وی جن دی سر پتا ہوں دا ہے بھئی ایس علاقے دے بندے نہیں کیونکہ اسی اس علاقے دے بچ مامور رہے ہیں پائن پائن سال اسی ہار بندے نہیں جاننے ہیں سر لیکن جس طرح یہ آڈر سخت ہوندہ جائے گا سر اسی سخت ہوندے جاوانگے ہار بندہ تو اڈی خدمتے چووی گھنٹے کھلوتا ہے سر اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ایک بات یہاں پہ کہوں گی کہ ہمارے یہ جو بھائی ہمارے لیے بھائی کیوں کہے جی بھائی کیا بھائی کیا چھوڑے کوئی اور بات سر کسے چیز دی ضرورت ہوئے آپے لے انہی نے کسے تو اعتبار نہیں کرنا خاص صورتے آپنے گارے چرینے آپنے آپنے سیف کرنا چودہ پندرہ یوی دیارے ہو رہے ہوں گے اس صبح ساری زندگی جڑی سکون نہ گزرے گی سر آپ نے خیال کرنا سر سلوٹ ہے سر آپ کو بھی سلوٹ مہارا جیسے آپ کو پائلٹ تو نہیں آپ پسند تھی کہ نا کوئی کوئی ملا ہی نہیں زندگی میں تو کیا پھر آپ سوچ آپ کی پائنہ آیا نے کوئی میں نے پوچھا کوئی پسند آیا مصلا پائلٹ تو اب گیا اب کیسا ہونا چاہیے نبانگ سا کوئی سیمٹی ایڈ کے یار پیسی دفعہ میں نے شو میں بول لیا تھا میرے اممہ نے مجھ بھی اٹھا لیا تھا دو گھنٹے اور نے گا تھا ہمیں تم کہتی ہو کہ نہیں کرنا بھی ٹھیکے شو میں تم یہ بول کیا میں کہا وہاں پر تمہیں ایسی بول دیا کیونکہ ہر دفعہ پوچھتے ہیں شادی کیوں نہیں کہہ رہی ہیں کیسا چاہیے یہ وہ سیونٹی ایڈ کے جی ویٹو اس کا سیونٹی ایڈ کی پتائشو وائیڈ کلر کی ٹی شیٹ پہنی ہو پیٹی آیا ہے لیکنٹے سچے بندے اندینے ساتھ میں گنجا بندہ بیٹھا ہو ساتھ میں مجھے فائر کرر ہو شادی تو بالکو نہ ہوئی ہو اور نائنٹیز میں ہو مطبب نائنٹیز کی تھوڑا ہو مطبب نائنٹی وان سے کچھ نائنٹیز میں پیدا ہوا ہو پیدا ہوا بہن یہ رشتے دا فر سوال ہی پیدا نہیں ہوا ہمارے پاس مگر آپ کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ آپ نائنٹیز کے قریب کریب ہی نہیں ہیں نہیں انکہ بڑا بیٹا نائنٹیز میں میں دنوں ہی اطلاع دینا ہے ابھی شاید میں فینک لب ہے اتنا اچھا کام سب کریں میں بھی شاید بہت کم ہو گئے رائنسگ میں نے کام کرنا چاہیے سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا ہے دس سال کے بعد بھی آپ کے اپسنز یہی رہیں گے چینج ہو جائیں گے سر دس سال کے بعد اگر کوئی نیلوں گا ہے تو میں دھونگا نا ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی تو 2019 کا آغاز کرتے کاش سب آپ سے ٹھیک ہے سر یہ پتائے چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس چھٹل میں آپ بیٹھ گئے ہیں دو سیٹیں اس کے اندر ایک پہ آپ بیٹھے ہیں دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو ساتھ لے کے جائیں گے نا اس کی چاند سے واپس آنے کی گیارنٹی نہیں ہے اچھا ہاں جی تو کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ چاند کے اوپر اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب نمان اجاز اور جناب شان یا بڑا مشکل سے ہوا ہے شان شان صاحب کو چاند پر لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ نومی بھائی سے بڑا رابطہ رہتا ہے شان بھائی کبھی کبھی بنتا ہے اچھا یہ کلیر بھی کر دی اور انہیں ساتھ ہی کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون آئے تو میسج پر جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے کن کو میسج پر جواب دیں گے اور کن کا ہے تو بند کر کے سائٹ پر رکھ رہے ہیں سانیا جی کٹ ان دونوں کے ساتھ رابطہ بہت رہتا ہے سانیا کے ساتھ جن کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ رہا ان کو یہ پیچھے رکھ رہے ہیں بلکل یہ بتائیے سر مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویریں پڑے گی کس کو دیکھنا چاہیں گے اس بڑے سے جائنٹ سائز فریم کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاضل حسن چوہان اور ڈاکٹر آمیر لیاکر فیاضل حسن چوہان فیاضل حسن چوہان کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں یہ یہ بتائیے سر ٹائٹینک پر گئے ہیں دو گی ایپی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہوش حیات اور ماہرہ خان مہوش حیات مہوش حیات ٹھیک ہے یہ بتائیں سر آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہے ہیں خون کے اندر ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے اپنی کس کو کرنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان اور جناب قائم علی شاہ قائم علی شاہ کوئی خاص وجہ کیونکہ قائم صاحب جو ہے نا بہت پرانے آدمی ہیں بہت قصے ہوں گے ان کو پاس سنانے کے لیے بہت کہانیاں ہوں گی تو بہت سیکھنے کا موقع بھی ملے گا بھٹوں سے لے کر بلاو تک کی ساری کہانیاں بتائیں گے یہ خزانہ فردوس آفا کے ہاں نہیں مل پائے نہیں ان کے پاس ورائیٹی بہت ہے ان کے پاس ایک پارٹی کی ہے اور ان کے پاس بہت سی پارٹیز کی ویسے آپ فردوس صاحب ہے کال کی جا سکتی مگر آپ فائنل کس کو کر رہے ہیں قائم علی شاہ صاحبی ہے پڑے فرانے نے فران دے بچپن دیئے کلا میں انہوں نے یار یار جی امارہ آدھی رات کا وقت آپ بھی شدید بور ہو رہی ہیں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے کس کو کریں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر آمیر لیاکت ڈاکٹر آمیر لیاکت کوئی خاص وجہ باتیں بہت ہیں باتیں بہت کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے ایک لفٹ میں انٹر ہوئی ہے ٹھیک ہے کسی ایک کسا سیلفی لیں گی کسی ایک انسان کو سمائل دیں گی اور کسی ایک کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آ گیا ہے ٹین لوگ تھے اس لفٹ کے اندر تو کس کو کیا کہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نومان سر کو اے انجھوں ملاقات ہی نہیں ہوتی ان کی مرضی نومان صاحب یہ دیکھ لیں ہم آج کلو شو دیکھ بھی بہت رہے ہیں یہ بتائیں ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ایپی پاس آپ کے پاس کسی ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے ٹائٹینک کے اوپر کون ہوگا وہ جس کو ٹائٹینک پر لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں اکرم اداس اور کیسر پیا اکرم اداس کو اکرم اداس صاحب ٹائٹینک پر جائیں گے یہ بتائیں ایک گاڑی کے اندر جاری ہیں آپ گاڑی خود ڈرائیف کر رہی ہیں ساتھ میں ہیں آپ کے چار سیٹس کون ہوں گے وہ چار لوگ جو کہ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑییں بیٹھ کے جائیں گی آپشنز ہیں آپ کے پاس حریم فاروق ماہرہ خان سجل علی مہوش حیات اور مابرہ حسین مہوش حیات کے علاوہ باقی صاحب مہوش کلیریٹی باقی سب کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کا کام مطلب آبیسلی وہ ایک فین کلب ہے اتنا اچھا کام سب کریں مہوش حیات بہت کم ہو گئی ہے رائیٹنگ انہیں کام کرنا چاہیے سیٹس سے ہاتھ دھونا پڑھائیں گے باقی سب دس سال کے بعد بھی آپ کے آپشنز یہی رہیں گے یا چینج ہو جائیں گے سر دس سال کے بعد اگر کوئی نئے لوگ آئے تو میں دھونگا نا یہ بتائیے دوٹ کی کشتی میں سوار ہے دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کے اپنی دوسری دے کے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر اب کس کی جان بچائیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں مراد علی شاہ اور عثمان بزدار عثمان بزدار عثمان بزدار کیونکہ ابھی وہ نئے ہیں نا ابھی وہ نئے ہیں بہت اچھا تینکیو سو مجھ کاشمائی بہت بہت شکریہ شو مجھوی فلانے کا آپ کو یہ بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا and best of luck for your career be safe stay at home اور فاصلہ ضرور رکھیں ورنہ بخار ہو جائے گا پہلے ہوتا تھا ٹرکوں کے اوپر فاصلہ لکھیں ورنہ پیار ہو جائے گا اب کچھ اور ہو جائے گا اس لیے فاصلہ رکھیں اور بھائی آئیے نظر آ